بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے دنیا کی چند ایسی امارتوں کے بارے میں جو اپنے اپنے دور کے حساب سے دنیا کی بلند ترین امارتیں رہ چکی ہیں لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں انسان نے اپنی تعریف میں احرام مصر اور مینار بابل جیسی بلند قامت امارتیں تعمیر کی ہیں لیکن وہ امارتیں پتھر اور این سے بنائی گئی تھی ان امارتوں کا سارا بوجھ بنیادوں پر ہی پڑتا تھا اس لیے بنیادیں بہت بڑی اور وسیع بنانا پڑتی تاکہ وہ بوجھ برداشت کر سکے یوں امارت کے اندر جگہ بہت تنگ ہو جاتی سناٹارس و اسوی کی دہائی میں سب کچھ تبدیل ہونے لگا جب متعدد حوامل نے کئی منزلہ امارتوں کو بھی ممکن بنا دیا اس دور میں آبادی، نویال، بوسٹن اور لندن جیسی بندرگاؤں پر منتقل ہونے لگی تھی اور سناتی انقلاب روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہا تھا لیکن تجارتی اور رہائشی مقاصد کے لیے شہروں میں بنجائش محدود ہو چکی تھی اب تعمیر صرف اوپر کی طرف ہی کرنا ممکن تھی اس سے تعمیرات میں دیگی لوہے کے استعمال کا روجان ایک دم بڑھ گیا کیونکہ یہ کم قیمت اور وزن میں اینٹ اور پتر والا نفیس تاثر دینے کے قابل تھا نیز لوہے کی مدد سے امارت کا ڈھانچہ یا پنجرہ بھی بنایا جا سکتا تھا جس کی وجہ سے بوجھ تقسیم ہو جاتا سناتارہ سو اکتر میں ایک بہت بڑی آتش زدگی نے ڈاؤن ٹاؤن شکاگو کا وسیح حصہ جلا کر خاک کر دیا تعمیر نو کے عمل نے شکاگو کو سکائی سکریپر یا فلک بوس امارت کی جائے پیدائش بنا دیا اور پہلی فلک بوس امارت ہوم انشورنس بلڈنگ کو قرار دیا گیا اس دس منزلہ بلڈنگ کا ڈھانچہ لوہے گتا اور اسے ویلیم لیبرنجینی نامی امارت ساز نے ڈیزائن کیا یہ امارت انیس سو اکتر اسوی میں مسمار کر دی گئی امریکہ کے شہر نو یارک اور شکاگو میں ہی بلند اور کئی منزلہ امارتیں بننا شروع ہوئی رائزلر کارپوریشن کے مالک والٹر پیرسی کرائزلر نے انیس سو تیرہ میں ویلیم ایلن نامی امارت ساز کے ساتھ مل کر اپنے نام سے دنیا کی بلند ترین امارت یعنی نو سو پینتیس فٹ انچی امارت بنانے کا منصوبہ بنائے مگر تکمیل کے بعد اس کی کل انچائی ایک ہزار چھیالیس فٹ مافی گئی دنیا کی بلند ترین امارت بنانے پر والٹر کا غرور زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہا کیونکہ انیس سو انتیس میں کچھ امارتوں پر کام شروع ہوا جنہیں اب دنیا کی مشہور ترین امارت ہونے کا شرف حاصل ہے ایک امپائر سٹیٹ بلڈنگ کا منصوبہ انیس سو بیس بھی شامل ہے منصوبہ کے مطابق امارت کی ایک سو دو منزلیں اور انچائی بارہ سو پچاس فٹ تھی اس پر کام بڑی تیزی سے شروع ہوا اور انیس سو اکتیس میں مکمل ہو گیا یہ ورلڈ ٹریٹ سینٹر تیرہ سو پچاس فٹ سے پہلے انیس سو ستر تک دنیا کی بلند ترین امارت تھی نئے اور جدید امارت سازوں نے گلاس باکس سٹائل کو اپنایا جس کی وجہ سے کشادگی اور روشنی کے احساس پیدا ہوا اسی انداز میں بنائی گئی یو این بلڈنگ انیس سو ترپن میں مکمل ہوئی ٹائپے ون ون ٹائوان کی ایک بلند ترین امارت جسے چار جنوری دو ہزار دس سے قبل دنیا کی بلند ترین امارت ہونے کا احزاز آسلتا چار جنوری دو ہزار دس میں تعمیر ہونے والی دنیا کی بلند ترین امارت کا نام برج خلیفہ ہے یہ امارت متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں واقعہ ہے اس بلند ترین امارت کی لمبائی آٹھ سو ہٹائیس میٹر یعنی دو ہزار سات سو بائیس فٹ بتائی جاتی ہے یہ امارت ایک سو ساٹھ منزلوں پر مشتمل ہے برج خلیفہ کی تقمیل سے مشرق غصتہ نے ایک مرتبہ پھر دنیا کی بلند ترین امارت کے احزاز حاصل کر لیا ہے جو تین ہزار سال تک احرام مصر کی صورت میں اس خطے کو حاصل تھا تو ناظرین یہ تھی دنیا کی بلند ترین امارتوں کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات مزید اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا